تو آج ہم اردو قویتہ کے جو ببھن روپ ہے اس میں سے مکھے روپ سے مسنوی اور غزل پر ہم چرچہ کریں گے گزل کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا لگاتار کی وہ غزل کہی جا رہی ہے یا ان کی غزل ہے کیا مسنوی مرسی کہتے ہیں کہ کیا مسنوی کو ٹھیک ہے میں بتاؤں گا ابھی تو صرف مسنوی اور غزل پر چرچہ کریں گے پھر مرسیہ پہ بھی چرچہ کریں گے روبائی پہ بھی کا سیدھا پر بھی پر آج کی کلاس جو ہے وہ مسنوی اور غزل پر تو مسنوی جو ہے پہلے میں آپ کو مسنوی بتا رہا ہوں اس میں کچھ ایک شبد آئیں گے اس کو ہم غزل والا جو پہ چرچہ کرتے ہوئے ابھی ترنت اس کو وستار سے سمجھیں گے مسنوی ایک شہلی ہے اردو کی جس میں مکھی طور پر پر پربند کعبی لکھے گئے مطلب بڑے کعبی لکھے گئے مسنوی کا شابتی کرت دو ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا کعبی روح ہے جس کے ہر شیر یعنی جو غزل ہوتا ہے اس میں شیر ہوتے ہیں دو پنگتیوں کا یہ ہوتا ہے تو جو ہر شیر ہے اس کے دونوں جو پنگتیاں ہوتی ہیں اس میں ردیف اور کافیہ جو میں نے آپ کو لکھ کر ہی بھیجا ہے ابھی میں کھوڑ دیر میں ایکسپینڈ بڑھا ہے ردیف اور کافیہ جو ہوتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور الگ بھی ہو سکتا ہے اس لیے مسنوی شیلی میں شاعر کو جو ہے کرم بدھ طریقے سے کسی کہانی کو کہنے میں آسانی ہوتی ہے عمومن گزل میں شیر کی سنکھیا جو ہوتی ہے جو دو پنگتیوں کا جو ہوتا ہے شیر تو اس کی سنکھیا سمیت ہوتی ہے مینیمم پانچ اور زیادہ 21 شیروں میں کوئی گزل کہی جاتی ہے پر مسنوی میں اسٹ کوئی لیمٹیشن نہیں ہوتا ہے یہاں پر شیروں کی سنکھیا میں کوئی پابندی نہیں ہے یا آٹھ دس بارہ 21 اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہزار شیر کے بھی ایک مسنوی ہو سکتی ہے جیسے پھر دوسی ہیں کھارسی کے کبھی ہیں جتا بہت پرمکھ گرند ہے شاہ نامہ تو اس میں ساٹھ ہزار شیر ہیں شیر مطلب دو پنگتیاں یعنی ایک سو بیس ساٹھ ہزار انٹو ٹو مطلب اتنے ایک سو بیس ہزار پنگتیاں ہیں تو مسنوی میں اصل میں کوئی قصہ جو ہے وہ وستار سے بتانے کے لیے مسنوی شیلی کا اپیوک کیا جاتا ہے کہ سکتے ہیں کہ اردو کبیتہ کا یہ ایک ایسا روپ ہے جس میں قصے کہانی کو کہنے کے لیے اور جس میں ایک کہانی جو ہے وہ اکرمب بد طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو مسنوی شیلی ہے اس میں کئی سارے لوگ ہیں میر حسن کا جو ہے سہرول بیان ایک بہت پرسند مسنوی ہے پر اس میں بہت سارے ایسے شبد آئے ردیف کافیہ شیر جو آپ کو تھوڑا کنفیوج کر سکتا ہے تو پہلے تو اب ہم جو ہے گزل پر بات کریں گے اور گزل پر بات کرتے ہوئے ان سارے جو ابھی ٹیکنیکل یا ٹیکنیکی ٹائپ کے جو آپ کو شبد سنائی پڑے ان شبدوں کو اور ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو گزل جو ہے یا عربی کا شبد ہے یا عرب سے آیا اردو کا چکی عربی فارسی سے بہت نجدیک کا سمبند ہے اسی سے ملکر ہم نے کل چرچہ کی تھی کہ یہاں آ کر کے عربی فارسی کے شبد اور یہاں کھڑی بولی کے شبد سے ملکر جو ایک بھاشا بنی وہ اردو تھی تو گزل جو شبد ہے وہ گزالہ سے بنا ہے گزالہ کا ارت ہرن ہوتا ہے عربی میں ہرن کو گزالہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب شکاری جو ہے ہرن کا شکار کرنے جاتے تھے اور جب شکار کرنے کے بعد ہرن کے موہ سے جو کراہ نکلتی تھی وہی کراہ جو ہے یا وہی درد جو ہے وہ گزل بنی مطلب گزل میں جو ہے ایک طرح سے درد کی ابھیوکتی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہندی قویتہ میں بھی شروعات کیسے ہوئی قویتہ کی اس کے پیچھے بھی ایسی ایک کہانی ہے کہ جب رامان کے سمیہ میں والمکی جب جنگل میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کراہنچ پکچی کا شکاری نے شکار کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کراہنچ پکچی کی ہتیا کو دیکھ کر سب سے پہلے ان کے موہ سے ایک شلوک نکلا جو کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد قویتہ کی شروعات ہوئی بعد میں چھائیواد میں بھی سمیترہ رندن پت نے ایسا ہی کچھ لکھا کہ آہ سے اوبجہ ہوگا گان بیرے کیا ہے درد سے مجھے وہ پنکتی آدھ نہیں آ رہی ہے کہ درد سے آہ سے اوبجہ ہوگا گان نکل کر رانکو سے چپچا بہی ہوگی قویتہ آن جان ایک پنکتی چھوٹ رہی ہے تو کہنے گارت ہے کہ بعد میں بھی یہ سمجھا گیا کہ قویتہ کا یا گزل کا ایک پرمکھ جو ادیش ہوتا ہے وہ ادیش ہوتا ہے درد کو سور دینا یا تکلیف کو منشری کی جو تکلیف ہے اندر کی جو تکلیف ہے یا کرونا جو ہے اس کا سمبند جو ہے بہت نکٹ کا سمبند اس کرونا سے ہوتا ہے اور یہ تب ہوگا جب آپ جس کے درد کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس سے آپ کو لگا ہو اس سے آپ کو اس تکلیف کو آپ سمجھتے ہیں تو اس اس طرح سے گزل جو ہے مانا جاتا ہے کہ وہ گزالہ شب سے نکلا اور گزل آپ کو دیکھنے میں بہت ایک سیدھی سادھی مطلب ایک ویدھا لگ سکتی ہے لیکن بہت ہی اپنے یہ اندر سے یہ بہت جٹی لیک طرح کی سنگرچنہ ہوتی ہے گزل کی کیونکہ گزل میں صرف دو پنگتیوں میں ایک شیر میں کہا جاتا ہے کی دو اشار ہوتا ہے اشار مطلب دو پنگتیاں ہوتی ہے اور اس دو پنگتی میں آپ کو اپنی پوری بات کہہ دینی ہوتی ہے اور پھر گزل کو لے کر بہت سائے لوگوں نے چرچائیں کہ گزل کیا ہے گزل کونسا اچھا ہے جیسے حالی ایک بہت پرسید اردو کے کبھی ہوئے اور دوان ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ گزل میں اصل میں انبھاو پورا انبھاو نہیں ہوتا ہے انبھاو کے ٹکڑے شامل ہوتے ہیں اور یہ بہت اسمبادھ ٹائپ کا ہوتا ہے جس کا ویروت جو ہے پھراغ گورککوری نے کیا پھراغ گورککوری جو تھے وہ الہباد میں انگریجی کے پروفیسور تھے اور ان کا پورا نام رگوپتی سہائی پھراغ گورککوری تھا اور وہ اردو کے جانے مانے شاعر ہیں تو یہ جو فراغ گورککوری تھے انہوں نے کہا کہ اگر گزل میں وہ اسمبادھ وچار بھی ہوتے ہیں لیکن گزل کا ایسا روپ ہوتا ہے کہ جس میں ردیف اور کافیے والی بات ہوتی ہے کہ اس کو ایک انشاثن میں ہونا ہوتا ہے اسی لیے یہ جو ہے بعد میں گورککوری نے کہا اور فیج نے بھی اس کو مانا فیج احمد فیج قردو کے اور مطلب ہندوستان کے اور دنیا بھر کے بہت نامی شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں کبھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گزل کی جو شیر کے جو وشائے ہوتے ہیں وہ سمت نہیں ہوتا ہے لجل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گزل میں الگ الگ دو دو پنگتیاں کی شاعری ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو جو گزل بھیجا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں دو پنگتیاں ہیں پھر اس کے بعد دو پنگتیاں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اوپر جو بات کہی جا رہی ہے اس سے سمبندیت بات ہی دوسرے میں کہی جا رہی ہے جیسے غالب کا بھی ابھی آپ کو میں نے جو شیر بھیجا ہے اس میں ہے نا کہ کیا ہے وہ اس دردے دل کی دوا کیا ہے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے اس دردے دل کی دوا کیا ہے کہ تم کو ہوا کیا ہے یہ ایک ہے دوسرا جب وہ کہتے ہیں کہ میں مشتاق اور وہ بیزار مشتاق مطلب ہوتا ہے جس پر آپ کا سارا دھیان ہے اردو میں کہیں تو خدا ہوں اور بیزار کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا تو میں مشتاق میرا سارا دھیان اس پر ہے اور وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں میری نوٹیس تک نہیں لیتا یا الہی یہ بھگوہ یہ معاملہ کیا ہے یہ معذرہ کیا ہے تو یہ دونوں جو شیر ہے ایک دوسرے سے سمبت نہیں ہے دونوں میں الگ الگ طرح کی باتیں کہیں گئی تو یہ ایسا گزل میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ یا دوسیانت کمار والے شیر میں بھی گزل میں بھی آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بھیجا ہوا اس طرح سے اس کا وشح جو ہے سمت نہیں ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ گزل میں جو ہے مکتہ کرونا ریم اور سمرپن کے بھاو زیادہ ہوتے ہیں ایسا فیڈاگ ویرککوری کا ماننا تھا یہ ایک سمیں تھا جب جیادہ تر ایسے بشیوں پر ہی گزل لکھا جاتا تھا تو اس کا مطلب پھر اس کے بعد ایک مولانا شبلی تھے یہ بھی اردو کے بہت بڑے ودوان ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ تصویر گزل کے بارے میں تصویر جتنے دھندلی ہوگی اتنی ہی دلکش ہوگی تو یہاں دھندلہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو گزل جو ہے ایک بار میں پڑھنے کے بعد یا شیر جو ہے وہ ایک بار میں پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو اس کو تھوڑا بار بار پڑھنا پڑتا ہے جیسے کوئی تصویر دھندلی ہو گئی ہے اس کی اوپر سے دھول ہٹانی ہوتی اور دھیرے دھیرے وہ تصویر آپ کے آنکھوں کے سامنے کھلتا جاتا ہے اور جب وہ پورا کھلتا ہے تو آپ چونک جاتے ہیں تو اردو شیر کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو جب پورا ارث آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ چونک جاتے ہیں اور گزل کی ایک یہ ہوتی ہے کہ گزل کی جو پہلی پنتی ہوتی ہے اس میں ایک دعویٰ پیش کیا جاتا ہے مطلب جس طرح سے کوٹ میں مطلب جب سنوائی ہوتی ہے تو پہلے وکیل جو ہے اپنے موقع کے لیے پہلے دعویٰ پیش کرتا ہے کہ یہ نردوش ہے اور پھر اس کے بعد جج اس سے پوچھتا ہے ایک دلیل مطلب بتاؤ سبوت دو تو اسی طرح سے گزل میں بھی پہلی جو پنگتی ہوتی ہے اس میں دعویٰ ہوتا ہے اور دوسری پنگتی میں دلیل ہوتی جیسے میں آپ کو بتاؤں جیسے ایک شیر ہے کہ تمہیں چوری کرنے کا تجربہ ابھی کم ہے کوئی پکڑ نہ لے تو یہ ایک دلیل ہے کہ ابھی تم کو چوری کرنے کا تجربہ نہیں ہے کہیں پکڑ کر لیا تو پھر تکت ہو جائے گی تو جس سے کہا جا رہا وہ کہہ کہ یہ کہنے کے پیچھے کارن کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کی گیلی جمین ہے نہ نشان پاؤں کے چھوڑ گا کیونکہ تم میرے چوری کرنے آئے ہو تو میرے گھر کی جمین جو ہے وہ گیلی ہے تو اپنے پاؤں خط بھی عطا کرے تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر کریں تو اس طرح سے گزل کا جو دو پورسن ہوتا دو پنگتیاں ہوتی ہیں اس میں اس طرح سے ایک ڈلیل اور دعویٰ کا ایک سمبند ہوتا ہے بات کے جو شیر ہیں مطلب آج جو لکھے جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے پر عمومن آپ کو گزل میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسری پنگتی آپ کو چونکا دیتی ہے جیسے بشیر بعدر کا ہی ایک شیر ہے کہ شاید کچھ دن اور لگیں گے دردے دل کو بھرنے میں تو یہ ایک دعویٰ ہے dat ہے شاید کچھ دن señor جکھنے دل کو بھرنے میں تو یہ دعویٰ ہے ضروریل اس کے پیچھے ISKT جو اکثر یاد آتے تھے اب کبھی کبھی ادا آتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اب لگتا ہے کہ میرے دل کا جقم بھر جائے گا یہ دعویٰ ہے اور دلیل یہ ہے کہ جو اکثر یاد آتے تھے وہ اب کبھی کبھی یاد آتے ہیں تو اس طرح سے گجل جو ہے ایک انساسن میں بندی ہوئی جس کے کئی بھاگ ہیں اب جو ہے اب گجل کے جو الگ الگ جو اس کے تتو ہیں ہندی میں جس کو کہتے ہیں کہ تو وہ کیا ہے پہلا تو بہر ہے جو میں نے آپ کو لکھ کر بھی بھیجا ہے بہر کا مطلب ہوتا ہے چھنڈ یعنی گزل جو ہوگا وہ ایک چھنڈ میں ہوگا اس میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں مان لیجیے پانچ شیر ہیں گزل میں اور پہلا جو پہلا جو شیر ہے شیر ہے وہ جس آکار کا ہوگا یا جس چھنڈ میں ہوگا یا جس بہر میں ہوگا گزل کے سارے شیر کو اسی بہر میں رہنا پڑے گا اسی چھنڈ میں رہنا پڑے گا کچھ لوگوں نے فری ورس یا مکت چھنڈ یا مطلب اس سے مکتی کے طور پر ایسا لکھنے کی کوشش کی جس میں گزل کی جو پہلا جو دو شیر ہے اس سے الگ اس کے بعد کی جو دو پنگتیاں ہیں یعنی شیر مطلب آپ سمجھئے کہ دو پنگتی تمہارے یہ پانچ شیر ہے تو انہوں نے پانچوں شیر کو الگ الگ چھنڈ میں لکھنے ہی کوشش کی لیکن وہ چلا نہیں اور سمجھے کہ چار سو سال سے یہ گزل کی پرمپرہ ہے اور گزل کا یہ روپ آج تک نہیں ٹوٹا ہے ہاں مطلب جب خیج نے یہ بات ایک نظم لکھی اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جہاں سے اردو قویتہ بدل گئی اور تو گزل بدل گئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب مجھ سے پہلے سے محبت نہ مانگ اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے سے محبت مت مانگ مطلب وہ محبوب وہ گزل میں آنے والی محبوب ہے جو اب تک جو گزل ہے وہ صرف محبوباؤں کے لئے لکھی جا رہی تھی لیکن فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ سے پہلے سے محبت مت مانگو کہ ٹھک ہے وہ کہتے ہیں کہ دلکش ہے تمہارا انداز اور سندر ہو تم بھی اور تمہارے انداز بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ میرے جمانے میں جو یہ اتیچار ہو رہا ہے شوشن ہو رہا ہے میں اس طرف کیسے نہ دیکھوں تو وہ اسی گزل کا شیر ہے کہ اور بھی گم ہیں جمانے میں محبت کے سوا رہتیں اور بھی ہیں وصل کی رہت کے سوا وصل مطلب ملن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جمانے میں محبت کے سوا اور بھی گم ہے اور رہت یعنی صرف مل جانے سے یعنی صرف ملن ہو جانے سے جو رہت ملتی ہے اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور ساری رہتیں ہیں یعنی اور ساری چیزوں سے بھی رہت ملتی ہے جیسے اس میں گلامی سے مکتی رہتی اتیچار شوشن سے مکتی رہتی تو یہاں سے مانا جاتا ہے کہ اردو گزل جو ہے ایک طرح سے وہ ایک نئے دشا کی طرف چل پڑتی ہے اور جو اب تک صرف مطلب گزل میں شاعر جو ہے وہ جانے ان جانے صرف اپنے محبوبہ کی بات کرتا تھا اس کی جگہ پر سماج اور سماج کی چنوٹیاں اس کی پریشانیاں گزل میں جو ہے وہ شامل ہونے لگتی ہے اس طرح سے گزل کا ایک طرح سے وہ پرگتشیل ایک راستے پر چلنا شروع کرتا ہے اور یہ اس میں خیج کا اور اس کے بعد ان کے جو سمکالین شاعر تھے ان سب لوگوں کا بڑا یوگدان ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے اغالیب یا میر جو لکھ رہتے سب ویسا ہی تھا پر زیادہ تر شاعری یا زیادہ تر گزل ایسے ہی ہوتے تھے جو محبوباؤں یا پریمیکاؤں کو مطلب سمبودیت ہوتے تھے تو یہ جو بہر ہے بہر کا جو میں نے کہا کہ یہ چھند ہے اور چھند جو ہے وہ جس طرح سے ایک شید رہے گا اس کو لگاتار اس کا نیروہن گزلکار کو کرنا پڑے گا مان لیجی اگر گزلکار مطلب چنتا ہے جس طرح کا بھی پہلا دو پہلا جو شیر جس طرح سے لکھتا ہے اس کو گزل کے بانکی شیر جو ہے اسی طرح سے لکھنا پڑے گا اس انساسن کا نیروہن جو ہے اس گزلکار کو کرنا پڑے گا اور گزل جو ہے انساسن کے اندرد پیدہ ہے جس میں ایک کم جو بہر ہوتا ہے اس میں جو بھی جس طرح کا بہر کا چناؤ کیا گیا ہے اس کا اس انساسن کا پالن اس کو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آتا ہے مطلع جو میں نے آپ کو پلک کر بھیجا بھی مطلع کا عرض ہوتا ہے کہ گزل میں جو پہلا شیر ہوتا ہے پہلی جو دو پنگتیاں ہوتی ہیں اس کو مطلع کہا جاتا ہے یعنی وہ مکڑا ہے گزل کا اور اس میں دو پنگتیاں ہوتی ہیں اور ان دو پنگتیوں میں اس کو اپنے بات کہنی ہوتی ہے اور یہ پنگتی بھی جو ہیں پہلی پنگتی کو کہا جاتا ہے مصرائے اولا یعنی پہلی پنگتی اور دوسرے کو مصرائے سانی مصرائے مطلب پنگتی تو اپسانی مطلب دوسرا تو ان دو میں اس کو ردیف اور کافیے کا جو ہے اس کا خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے کئی بار کسی کسی گزل میں دو مطلع ہوتے ہیں لیکن جیادہ تر گزل جو ہے ایک ہی مطلع سے شروع ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گزلکار کو مطلع نہیں ملتا ہے مطلب وہ مکڑا نہیں لکھتا ہے اس کو چھوڑ کر ہی وہ اپنی گزل پوری کر لیتا ہے تو جیسے آپ کو میں نے جو دشینت کمار کا جو شیر گزل جو بھیجی ہے میں نے کہاں تو تیتھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میں اثر نہیں شہر کے لیے کہ کہاں تو لوگوں کو یہ وعدہ کیا گیا تھا آجادی کے بعد کہ ہر ایک گھر کو مطلب روشنی اپلت کروائی جائے گی دیا جو ہے روشنی کا پرتک ہے اور کہاں تو پورے مطلب شہر کے لیے یہاں پر روشنی نہیں ہے اور مطلب یہ جو ہے یہ یہ مطلب ہے اور اس کے بعد کا جو شیر ہے کہ یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے چلو یہاں سے چلے عمر بھر کے لیے تو یہ جو ہے یہ گجل کا شریر ہے یا اس کو شیر کہتے ہیں پھر پہلے کو ہمیسا مطلب کہیں گے اور جو انتیم ہوتا ہے اس کو مکتہ کہتے ہیں تو مکتہ اور مطلب کے بیچ میں گجل کا بانکی شریر رہتا ہے جو شیر ہوتے ہیں بانکی شیر اس کو گجل کا شریر کہا جاتا ہے تو مکتہ جو ہے یہ گجل کا انتیم شیر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنے اپنام کا پریوب کرتا ہے مطلب اس کا نام جو ہے جو بھی ہے جیسے میر تکی میر ان کا اپنام جیسے میر تھا فیج احمد فیج وہ نے اپنا اپنام فیج رکھا مرجا غالب نے اپنا اپنام جو ہے وہ غالب رکھا جس کو اردو میں تخلص کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے تھوڑے اردو کے شبد ہیں تو تخلص کہتے ہیں کہ مکتہ میں جو ہے تو مطلب جو ہے وہ گزل کا سر ہے تو مطلب یا کہہ لیجئے کہ چوٹی ہے تو مکتہ جو ہے اس کا جڑ ہے یا پیر ہے اور اس بیچ میں اس کا پورا شریر ہے اس کا پورا دھانچہ ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ گزل جو ہے جب لکھنے کی پرمپرہ نہیں تھی تو مہجبانی سنائی جاتی تھی اور مہجبانی سنانے جب وہ اپنی گزل پوری سنا رہا ہوتا تھا تو انت میں وہ اپنے اپنام انتیم شیر میں جو ہے وہ اپنے اپنام پر شامل کر دیتا تھا تو اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ گزل جو ہے وہ کس کی ہے اور یہ بھی کہ جب دوسرا کوئی گزل کار یا گزل کہنے والا گزل کہتا تھا تو وہ دھیان رکھتا تھا کہ وہ جو پہلے گزل کہی جا چکی ہے مان لیجئے کہ گالیب کی کوئی گزل ہے جس میں مختہ میں اس کا نام تو وہ اسے الگ کہنے کی کوشش کرتا ہے جیسے گالیب پہ گالیب پہ ایک شیر ہے کہ گالیب یا بھول زندگی بر کرتا رہا دھول چہرے پر تھی اور آئینہ ساف کرتا رہا تو اس میں گالیب اس لیے آیا ہے کہ وہ ان کا تخلص ہے وہ ان کا اپنام ہے اس سے پتا چلے گا کہ یہ پوری گزل جو ہے وہ کس کی ہے جیسے وہ نے آپ کو جو بھیجا ہوا ہے اس میں بھی دیکھئے گا دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے اس میں بھی انتیم کا جو شیر ہے اس میں غالیب کا نام تو وہ اس لیے ہے کہ اس میں وہ اپنے اس سے پتا چلتا ہے تو یہ مختہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ گزل اب سماپت ہو گئی ہندی میں جو گزل کی روایت ہے پرمپرہ ہے اس میں زیادہ تر لوگوں نے اپنے نام کا یا اپنام کا پریوگ نہیں کیا ہے شمشیر نے کہیں کہیں کیا ہے جس میں وہ شمشیر کہیں لکھا ہے تو کہیں شمشی لکھا ہے اور ایک آدھ لوگوں نے پریوگ کیا ہے پر جیدہ تر لوگ جو ہیں اسے کدارنات سنگھ کے کچھ گزل ہیں انہوں نے وہاں پر اپنے کدارنام کا پریوگ کیا ہے تو یہ کوئی نیم نہیں ہے پر یہ جو ہے یہ ایسا ہوتا تھا کہ مختہ میں لوگ جو ہیں جو شائر جو ہوتا تھا وہ اپنے اپنام کا پریوگ کرتا تھا اس کے بعد ہے شیر مطلب شیر جو ہے وہ شبت کوش میں شیر کا ارث ہوتا ہے جانی ہوئی چیز جس کو آپ جانتے ہیں عربی فارسی میں شیر کا جو ارث ہوتا ہے اور شیر لکھنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو وارڈسپ میں بھیجا ہے کہ شیر لکھ کر پھر کومہ لگاتے ہیں پھر رہ لکھتے ہیں یعنی تھوڑا رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے پتا جلتا ہے کہ یہ وہ شیر نہیں ہے تو یہ جو شیر ہے اس کا عربی میں جو ارث ہوتا ہے وہ ارث ہوتا ہے گھر تو اس طرح سے اگر آپ کو کوئی مکان بنانی ہے تو اس کے لئے آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے پھر جب مکان بن جاتا ہے تب گھر کے لئے کچھ بستوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کا مکان تیار ہو گیا تو آپ اس گھر میں کچھ رکھنے کیلئے بھی لائیں گے سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہو بھاونہ کی اگر بھاونہ نہیں ہے تو گھر بھی گھر نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ گھر جو ہے رہنے والوں سے بنتا ہے تو مکان جو ہے ایک بھوتک سنگرچنہ ہے وہ آپ کا ایک بھوتک دھاچہ ہے جو باہر سے آپ بہت سارے بیبند پدارت اور میٹریل سے ملا کر ایک گھر بناتے ہیں اور گھر جو ہے بھاونہوں سے جڑی ہوئی ایک ادریش چیز مکان میں گھر نہیں ہوتا ہے گھر جو ہوتا ہے وہ ایک ادریش ہے ہر مکان کو آپ گھر نہیں کہہ سکتے جس کو آپ گھر کہتے ہیں وہاں سے آپ کا ایک بھاونہتنک لگا ہوتا ہے وہاں ایموسنس ہوتے ہیں آپ کے پریوار والوں کے دوسروں کے سب سے مل کر کے ایک گھر بنتا ہے اسی طرح بہر کے اتریق یعنی چھنڈ کے اتریق جو سب سے پہلے گزل میں جو ہے کسی ویچار کا ہونا جروری ہے یا کوئی کتھ یا کوئی چنتہ جس کو فکر کہا جاتا ہے اردو میں کوئی روپک کہ آپ کے دماغ میں ہے کوئی آپ اس میں کوئی روپک لاکر ڈالنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے دماغ میں کوئی ایمیج ہوتی ہے تو اس طرح سے بہر بھی ہو شبد بھی ہو لیکن اگر کوئی ویچار نہ ہو تو آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہو تو شیر کہاں سے پیدا ہوتا ہے تب تو شیر بنی نہیں پائے گا اس لئے شیر کے لیے سب سے جروری ہوتا ہے کہ ایک وشہ وستو کا جب کوئی ویچار کسی گجلکار کے دماغ میں آتا ہے تب وہ اس کو ویقت کرنے کے لیے اپنے اس کے من میں پنگتیاں آتی ہے جس کو مصرا کہا جاتا ہے تب ان پنگتیوں کے مادھیم سے وہ ایک شیر بناتا ہے لیکن وہ پہلے اس کے دماغ میں بات آتی ہے تو شیر جو ہیں میں نے کہا دو پنگتیوں سے مل کر بنتے ہیں اور ان دو پنگتیوں سے ملنے کے بعد جو آپ کے ویچار آتا ہے اس ویچار کو یا اس بھاونہ سے پھر شیر کا نرمان ہوتا ہے جیسے ایک شیر ہے کہ درد کو دل میں جگہ دے سادق علم سے شائری نہیں آتا مطلب ایک قوی ہے وہ کہتا ہے کہ درد کو دل میں جگہ دو علم مطلب جان علمی مطلب ودوان تو اردو میں جان کو علم کہتا ہے تو صرف علم ہونے سے صرف جان ہونے سے آپ قویتہ نہیں لکھ سکتے ہیں آپ کو درد کو دل میں جگہ دینا ہوگا کسی کے درد کو سمجھنا ہوگا تب جا کر کے اگر وہ بھاونہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو آپ شیر نہیں لکھ پائیں اس کے بعد جو آتا ہے کافیہ یہ اور پھر ردیف یہ دو چیزیں جو ہیں ان دو چیزوں کا غزل میں بہت مہت ہوتا ہے ان دو چیزوں کے اگر یہ ٹھیک تھاگ ہیں تو جو شیر ہے وہ اچھا بن پڑتا ہے اور پھر ultimately وہ غزل بھی بہت اچھی بن پڑتی ہے گزل میں گافیے کا وشیس مہت ہوتا ہے اسے بیکھ بھی کہا جاتا ہے یعنی شیر کی جڑ یعنی کہاں وہ کھڑا ہے وہ شیر اس کا آدھار کہاں ہے کافیہ شب جو ہے وہ فکو شب سے بنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے بار بار یعنی جو بار بار شیر میں آتا ہے پھر پھر یعنی گون پھر کر وہ آتا ہے اسے سرال بھاشا میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے شبدوں کا سمو جو بار بار شائری میں آ کر وہ گزل کو ایک ستر میں باندھتا ہے کافیہ جو ہے وہ ردیب سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے مطلب ابھی ردیب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسا شبد ہے جو شیر میں ہمیشہ ردیب کے ٹھیک پہلے آئے اور وہ اس تکانت ہوتا ہے یعنی سمان تکانت ہوتا ہے وہ بار بار پریوگ ہوگا جو آپ کے بس گزل ہے اس کے مادین سے میں آپ کو ہی بتاؤں گا اور جیسے ہی مطلب وہ ردیب کے مطلب پہلے آتا ہے تو پہلے ردیب بھی تھوڑا دیکھ لیتے اور اس بیچ آپ کو جو نئی سمجھ میں آئے گا میں پھر سے واپس آپ کو سمجھاؤں گا تو ابھی آپ ایک بار سن لیجی ردیب جو ہے وہ عربی بھاشا کا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انشرن کرنے والا یا پیچھے پیچھے چلنے والا اور پرتیک شیر میں کافیے کے بعد جو شبد سموہ آتا ہے اسے ردیب کرتے ہیں ٹھیک ہے گجل کے شیر میں کافیہ جو ہے بدلتا رہتا ہے لیکن ردیب جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتا اس میں کوئی بدلاو نہیں ہوتا کافیہ جو ہے اس کا جو انت ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے شبد بدل سکتے ابھی کیسے میں آپ بتاؤ اور اسی سب سے مل کر جو ہے وہ ایک گزل بنتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہاں تو تی تھا چراغہ ہر ایک در کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے یہ مطلہ ہے یہ پہلا شید مطلہ میں جو ردیف ہوگا وہ کبھی نہیں بدلے دونوں پنگتی میں کے لیے کے لیے یہاں ردیف ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو دوسری پنگتی میں شہر آیا یہ کافیہ ہے اب جو یہ کے لیے ہے کے لیے کے لیے جو شبد آیا ہے یہ باقی گزل میں صرف دوسری پنگتی میں آئے گا شیر کے پہلی پنگتی میں نہیں آئے گا جیسے یہاں درختوں کے سائے میں دھوک لگتی ہے یہاں نہیں ہے لیکن اس کے دوسری پنگتی ہے کہ چلو چلے یہاں سے عمر بھر کے لیے تو یہ شہر تھا یہاں بھر کہ یہ شہر بھر وہ مطمئن ہے کہ پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لیے پھر اثر آیا تو یہ جو راہ ہے یہ پھر کافیہ مل گیا تیسرے جب بھی گزل کہنے کے لئے کسی کی گزل خراب ہوتی تو اسے پایا تھا کہ کافیہ مل تو جو پہلا شیر ہے اس میں شہر پھر دوسرے میں بھر تیسرے میں اثر اور اگرم لاسٹ میں دیکھئے کہ جیئے تو اپنے بگیچے میں گل موہر کے تلے مرے تو گیر کی گلیوں میں گل موہر کے لئے پھر گل موہر شبد آیا آکار ایک آر یا جو کوئی شبد ہے وہ ملے گا تو ایسا ہی آپ وہ بھی دیکھیں گے جو آپ کو میں نے غالی بھولا جو بھیجا ہوا ہے ایک میرے جو غالی بھولا میں نے آپ کو بھیجا ہے دیکھئے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا تو یہ پہلا جو شیر ہے وہ مطلہ ہے تو مطلہ میں وہ کیا ہے وہ ردیف رہے گا لیکن اس کے بعد میں بھی موہ میں جبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدہ کیا ہے اب جو دوا ہے پہلے مطلہ کا جہاں پہ وہ کافیہ ہے پہلی پنگتی میں کافیہ ردیف اور کافیہ دونوں ہوتا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا مدہ تھا اوپر پھر آیا وفا کیا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا تیرا مطلب تیرا اور درویش کی صدا کیا ہے درویش مطلب صوفی جو سادو طرح کے ہوتے تھے تو درویش کی صدا پھر دیکھئے صدا آ آ جو ہے یہ ہی کافیہ ہے اور کیا ہے وہ تو ردیف ہے ہی میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفتحات آئے تو برا کیا ہے پھر برا میں جو آ ہے یہ کافیہ ہے اور کیا ہے جو ردیف ہے تو یہ ہے ردیف اور کافیہ کا پورا معافلہ اس کے بعد اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ پرتے گزل میں کافیہ بدلتا رہتا ہے ردیف نہیں بدل رہا پر کافیہ بدل رہا اور اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو گزل کار کہنا چاہ رہا اس کے بہت سارے ویچار ہیں جو الگ مطلب پرستود کرتا ہے اسی لئے گزل کو گیلکسی آکاز گنگا کہا کہ اس میں اتنے سارے ویچار ایک ساتھ جو مطلب سماہیت ہوتے ہیں کہ جیسے دوشینت والے میں دیکھئے کہ اس میں کتنی سارے باتیں وہ کہہ رہے ہیں ایک طرح روشنی کی بات کرتے ہیں پھر وہ مطمئن آشوست مطلب ان کو پورا بھروسہ ہے کہ کچھ نہیں بدلنے والا سب ایسے ہی چلے گا اور میں یہاں بے کرار ہوں مطلب میں مرا جا رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا مجھے پوری طرح سے بھروسہ ہے کہ نہیں چیزیں بدلیں تو اس طرح سے الگ الگ وچار جو ہیں وہ گزل میں آتے ہیں اور گزل کے دو پرکار ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے کہ مسلسل گزل ایک کو کہا جاتا ہے گیر مسلسل گزل مسلسل گزل وہ ہے مسلسل مطلب لگ آتا مسلسل گزل وہ ہے جس میں مکتہ یعنی گزل کا پہلا شیر اور ایک شیر جو ہے دوسرے شیر سے جڑا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے دونوں شیر الگ ہو سکتے ہیں تو یہ ہے پھر اس کے بعد اگر آپ بھاو رچنا کے آدھار پر دیکھیں تو گزل کے تین بھید ہیں پہلا ہے تغزل اس میں سوندر ری پریم اتیادی کی اوکتی ہو تلق ساست جیوان درسن چند کی پردھانتا ہوتی تصووف مطلب ہوتا ہے دھر مکتیش اور پھر تفکر اس میں سمیہ سماج کو کیند میں رکھ کر اپنے سماج کی سچائیوں کو اس کی جو ریالیٹی ہے جو اس کا اتھارت ہے اس کو دھیان میں رکھ گزل کہی جاتے سماج کے جیوان سے سمبند ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ پورا ایک گزل کا ڈھانچہ ہے یہ یہ گزل ہے جس میں یہ اتنے سالوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے گزل کے وشہ لگاتار بدلتے رہے میر غالب سے ہوتی ہوئی وہ آج کے شاعروں تک ندہ فاجلی بشیر اور ان سب لوگوں تک پہنچ ہے اور دوسری طرف جو ہمارے جیون کی کٹھنائیاں ہیں جیسے شمشیر بہادر سنگھ کی ایک گزل ہے کہ جہاں میں جتنے دن اب اپنا جینا ہونا ہے تمہاری ٹھوکرے ہونی ہے ہمارا سینہ ہونا تو اس طرح کی بھی گزل لکھی گئی جس میں یہ سماج کی جو تکلیف ہے جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کو کہا گیا دوسی کمار کہی گزل ہے کہ ہو گئی ہے پیر پروسی پھگھلنی چاہیے اس ہمالہ سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے یہ ان کا ہی ہے تو اس طرح سے ایک بڑی آترہ گزل نے تیع کی ہے اور اس طرح سے ہم نے گزل کے تتوہ گزل کے جو اس کے تتوہ ہوتے ہیں ان سب چیزوں ان کو سمجھ نے کی کوشش ہیں